تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب کو عذیت دینا ہمیں گوارہ نہیں اس پر لانت اور پھر آگے چل کے فرمایا منافق ہو اگر تم میرے محبوب کو عذیت دینے سے باز نہ آئے وہ منافق جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں محض میرے محبوب کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں ان کو عزا دینے کے لیے عزا رسانی کے لیے پریشان کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں اگر تم اس گستاخی سے عذیت رسانی سے باز نہ آئے تو پھر ہم تم پر ان کو مسلط کر دیں گے کہ وہ مدینہ میں یا اس کے پروس میں بھی تمہیں ٹھہرنے نہ دیں گے اور یہ کہہ کر فرمایا آگے ملعونین یہ جو میرے محبوب کو عذیت دینے والے ہیں یہ لانتی لوگ ہیں بعض لوگوں کو یہ بھی پروبلم ہے کہ یزید پر لانت نہیں ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے یزید نے حضور کو عذیت دی یا راحت پہنچائی عذیت دی تو وہ قرآن کی اس شک کے تحت لانتی ہے ملعونین ان پر لانت ہے اور جہاں کہیں یہ لانتی لوگ بکڑے جائیں انہیں چن چن کر بری طرح قتل کر دو کیوں انہوں نے میرے محبوب کو عذیت پہنچائی ہے اب میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا کیا شیعہ حضور کی عذیت کا باعث بنتا ہے اللہ کے ہاں اسی سورہ حضاب میں پیچھے آیت نمبر اکامن میں واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی گھر میں آپ نے دعوت فرمائی شہابہ اکرام کی وہ آکے بیٹھے انہوں نے کھانا کھایا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کس کا جیوی چاہتا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے اور آپ کے دیدار میں رہے سو اس شوک میں کھانے کے بعد باتیں کرنے لگ گئے حضور سے مسئلے پوچھنے لگ گئے مسائل اور آقا کو دیدار کرتے رہے آقا کا تکتے رہے باتیں پوچھتے رہے تو دیر لگا دی جب دیر لگا دی تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت اتاری کیا کیا چیز رب کے ہاں عذیت دیتی ہے حضور کا فرمایا یا ایوہ اللہی نامنوا لا تدخلوا بجوت النبی الا ایوزان لکم الہ تآمن غیر ناظرین ایناہو آگے وَلَاكَنْ اِذَا دُعِتُمْ فَدْخُلُو وَإِذَا تَئِنْتُمْ فَنْتَشَهُو اب مجھے بتائیے بائبل بھی اتری توراق بھی اتری انجیر بھی اتری ضبور بھی اتری سب انبیاء پر صحیفے اترے سب کو پڑھیں کبھی رب کا یہ کام رہا جو آگے بات آرہی اس طرح کی باتیں رب سمجھائے یہ رب کا سبجیکٹ ہے یہ اللہ کا کام ہے آپ پوچھیں گے کیا وہ آگے پڑھتا ہوں فرمایا کہ لوگو جب میرے محبوب تمہیں گھر کھانے کی دعوت دیں آیا کرو پر کھانا کھا کر فَيْضَاتَئِنْ تُمْ فَنْتَشَرُو جب کھانا کھا چکو تو فوری گھر چھوڑ کے چلے جایا کر یہ پروٹوکول سکھا رہا ہے ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے پھر بعد میں بیٹھے نہ رہا کرو کھانے کے فوری بات چلے جایا کرو یہ کوئی سیکریٹری نہیں ہے کسی کا کہ سمجھا رہا ہو آنے والوں کو پروٹوکول آفیسر نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو یہ پی ایس نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو ماذا اللہ استغفراللہ یہ مصطفیٰ کا رب ہے مصطفیٰ کا خدا ہے جس نے حضور کو نبی و رسول بنایا ہے جس کے سامنے حضور سجدہ ریت ہوتے ہیں حضور جس کے عبد مقرب اور بندے ہیں وہ رب جس کے سامنے راتوں کو جھکتے اور روتے ہیں وہ رب حضور کے لیے فرما رہا ہے لوگو جن کھانا کھا چکو میرے محبوب کو گھر چھوڑ کے فوری چلے جایا کرو وَلَا مُسْتَعْنِسِنَ لِحَدِيثٍ اور باتوں کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھا کرو ایک لاکھ چوبیس ہزار امدے یا آئے معاملات تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے لیکن کسی اور نبی کے لیے ایسی کوئی بات اللہ نے اتاری ہو یہ اللہ کی رسپونسیبیلیٹی ہے یہ اللہ کا کام ہے کہ کھانے کے بعد پھر دل لگا کے باتوں میں بیٹھے نہ رہا کرو کیوں کیوں اللہ جوا خود دیتا ہے اِنَّ ذَالِكُنْ قَانَ يُعْذِ النَّبِيَّةِ تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا میرے محبوب کو عذیت دیتا ہے ہرے سوچو کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے محبوب کو عذیت ہوتی ہے رب کو گوارا نہیں اور جو دس محرم الحرام آشور محرم کو ہو گیا اس کی عذیتوں کا عالم کیا ہوگا صرف کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے عذیت ہوتی ہے رب کو گوارا نہیں کسی نے حضور کا مقام ہی نہیں سمجھا ان بدبختوں نے مقام نہیں سمجھا علامہ آلوسی فرماتے ہیں علامہ آلوسی صاحب روح علمانی فرماتے ہیں کہ میری بصیرت اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ جزید بدبخت حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تھا آقا علیہ السلام کی رسالت پر ہی ایمان نہیں رکھتا تھا بیمان کافر تھا اگر رسالت پر ایمان ہوتا تو حضور کو اس طرح عذیت نہ دیتا وہ رسول جس کے گھر کھانے کے بعد صحابہ بیٹھے رہیں اب ان بیٹھے رہنوں میں سب صحابہ ہی ہوں گے نا حضرت عمر بھی ہوں گے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں گے سیدنا فاروق دعوت جو دیتی کھانے پر تو یہ رہ جائے ہوں گے سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے سیدنا فاروق آزم بھی عثمان غنی بھی مولا علی شہرِ خدا بھی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر سارے صحابہ اکابر ہوں گے اور اساغر بھی ہوں گے نئے بھی ہوں گے پرانے بھی ہوں گے ساروں کو انجنرل فرمایا کھانا کھا کے رات کا وقت ہے میرے محبوب نے آرام کرنا ہے تو چلے جایا کرو باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو اس سے تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب کو اچھا آگے سنیں پھر بات یہاں ختم نہیں کی فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ اور تم جانتے ہو نا کہ میرا محبوب بڑا حیادار ہے ہائے ہائے وہ اپنی زبان سے تمہیں کبھی نہیں کہے گا اب چلے جاؤ یہ بات کہنے میں میرے محبوب کو حیاء آتی ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے تفسیر نہیں کر رہا ہوں مجھے کیا حیاء ہے تمہارا مجھے کیا حیاء ہے میں تو رہا دوں اور میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اس لیے تمہیں کھری کھری بات کر دی میرے محبوب کو حیاء آتی ہے کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بات دھرانے کے لیے کے دوارہ کہیں کہہ دیتے رائنہ یا رسول اللہ ہماری حیائت فرمائیں اور یہودی اور دشمن اور منافق رائنہ کا لفظ گستاخی کے معنی میں یوز کر لیتے رب کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا ایک لفظ جس سے بے عدبی کا معنی نکلتا ہو کہنے والے بے عدبی سے نہ کہہ رہے ہوں کہنے والے بے عدبی سے نہ کہہ رہے ہوں مگر اس لفظ سے جو دشمن ہیں دشمن بے عدبی کا معنی نکال لیتے ہوں فرمایا اس سے بھی عذیت ہوتی ہے مجھے خبردار رائنہ کرتے بھی میرے محبوب کو نہ کہو کہ دشمن اس کا الٹ معنی نکالتے ہیں یا ایہوہ الذین آمنو ایمان والو ایمان والو نے تو بے عدبی کی نیت سے نہیں کہا تھا نا رائنہ بے عدبی تو کرنے والو تھے بے ایمان کافر منافق اور یہودی اور رائنہ کہنے والے کے صحابہ اہل ایمان ان کو اس رمض کے استعمال سے منع کر دیا جس کو دشمن بے عدبی رسول کے معنی میں استعمال کرتے ہیں فرمایا وَقُوْ لِنزُرْنَا کہا کرو آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے ہم پہ نظر کرم فرمائیے یعنی اگر لفظ بھی جس میں سوہ عدب کا انکان ہے وہ بھی عذیت ہے میں آج عذیت کا معنی بتا رہا ہوں کہ کیا ہے کیوں باری تعالی آپ یہ سارے اہاتے کیوں فرماتے ہیں یہ عدب عداب کیوں سکھاتے ہیں ہر ہر لحظہ ہر قسم کی عذیتوں سے حضور کو آپ کیوں بچاتے ہیں اور بچانے والے صحابہ غلام نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْسِنُكَ مِنَنَّا اس محبوب کو لوگوں کی عذیتوں سے بچانا میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے میں محافظ ہوں میں گارڈ ہوں مصطفیٰ کا میں حضور کا گارڈ ہوں وَاللَّهُ يَعْسِنُكَ مِنَنَا میں آپ کا آسم ہوں آپ کو گارڈ کرتا ہوں پروڈیکٹ کرتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا آقا علیہ السلام کے لیے پھر دوسرے مقام پر سورہ توبہ وَاللَّذِينَ يُعْزُونَ رَسُولَ اللَّهُ لَهُمْ عَزَابِ الْعَلِيمِ دیکھئے حضور کی عزا رسانی پر قرآن نے کتنا زور دیا ہے کہ یہ کتنا باعث لانت باعث عذاب اور باعث زمت عمل ہے عذیت کے موضوع پر کہ جو لوگ رسول کو عذیت دیتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اور آگے فرمایا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدَا ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کی آگئے ذالک الفضی العظیم اور یہ زبردست رسوائی کا عذاب ہے ان کے لیے آگے چل کے فرمایا اللہ رب العزت نے اس طرح حضور علیہ السلام کو ہر قسم کی عذیت سے حتیٰ کہ اگر کوئی آقا کی بارگاہ میں اوچھی آواز سے بات کر لے کہ اس کی آواز حضور کی آواز سے اوچھی ہو جائے اس کو بھی عذیت بناتی ہے فرمایا یَا يُلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْفَوْا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسُ ہوتِ النَّبِي میرے محبوب کی آواز سے بھی تمہاری آواز اوچھی نہ ہو اتنی بیعدلی کی بھی اجازت نہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ اور اس طرح بلند آواز سے بلاؤو بھی نہیں بلاؤا بھی تمہارا حضور کے لیے لوگوں کے بلاؤے جیسا نہ بن جائے اَنْ تَحْبَتْ عَمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہارے سارے عمال غارت ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے تمہارے عمال تمہاری نمازیں روزہ حج زکاة ایمان عمل اگر تم نے بارگر مصطفیٰ میں عذیت پہنچائی اور حضور کی بیعدلی کر دی حضور کو دل پہنچا بیا تو فرمایا تمہارا کوئی عمل دنیا میں قابل قبول نہیں رہے گا حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر رب کا احنات نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ بَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَقْسَاہُمْ لَا يَاقِلُونَ دوپہر کو آقا آرام فرما رہے دہاد سے لوگ دور سے آتے آداب سے واقف نہ تھے تو باہر سے گلی سے آواز دے دیتے رب کو یہ بھی گوارانہ ہوا کہ محبوب سویا ہو اور کوئی گلی سے اونچی آواز سے پکار دے کہ میری محبوب کی نیند میں خلل نہ آجائے وہ نیندوں کی وہ حفاظت کرتا ہے محبوب کی طبیعت کی وہ حفاظت کرتا ہے ناگواری طبع سے وہ بچاتا ہے بے ادبی سے وہ بچاتا ہے عذیتوں سے وہ بچاتا ہے احساس پر کوئی چیز گھرا نہ گزرے اس سے وہ بچاتا ہے فرمایا اگر تم نے ایسا کر دیا تمہارے سب آمال ضائع چلے جائیں گے اور جو لوگ اللہ رسول کو تکلیف دیں عذیت پہنچائیں مخالفت کریں دکھ دیں فرمایا اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ مجادلہ وہ انتہائی کمینے لوگ ہیں اللہ کے الفاظ ہیں انتہائی کمینے لوگ ہیں اب یہاں پہلے تو کہا تھا جہنم ہے دوزق ہے لانت ہے اب کہا انسان ہی نہیں انسان ہی نہیں اور پھر جو تکلیف پہنچائے آقا علیہ السلام کو اس کے جب عمال ضبط کر دیئے تو عمال کس کے ضبط ہوتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بکڑا آیت نمبر دو سو سترہ فرمایا جو شخص مرتد ہو جائے اپی دین سے اور مر جائے اور کافر کا کافر مرے اس کے سارے عمال غرط جاتے ہیں گویا جس پر عمال کے غرط جانے کا حکم ہو سمجھ لو وہ کافر اور مرتد ہو گیا گویا آقا علیہ السلام کو ادنا سی عذیت پہنچانا تھوڑی سی تکلیف دینا بے ادبی کرنا اس سے انسان کافر اور مرتد ہو جاتا ہے چونکہ اس کی سزا ہے کہ سب عمال غرط چلے گئے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ جو شخص کافر ہو جائے اسی کے عمال غرط ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی عذیت کو تکلیف کو بے ادبی کو سوے ادب کو کفر اور ارتدار اور سب ایمان اور عمال کے غارت ہو جانے کا سبب قرار دیا یہ تو ایک رخ ہے